السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزیز طلبہ اکرام امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ ہم سب کو اپنی عفت و حمان میں رکھے مطالعہ پاکستان جماعت نہ ہوں چپٹر نمبر فور لیسن نمبر فائف آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اپنے سبق کے آغاز سے قبل ہم انشاءاللہ تعاق پڑھتے ہیں رب شرح لی صدری ویسر لی امری بحل العقدت من لسانیف وحو قولی معزیز طلبہ اکرام امید کرتا ہوں کہ پہلے جو چار اسباق ہیں آپ نے بخوبی ان کو احسن انداز میں یاد کر لیا ہوگا تو آج کا ہمارا جو لیسن نمبر فائف میں ٹاپک ہے وہ آپ کی کتاب پر سفر نمبر سو پر موجود ہے تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف پہلے ہیں مترک تشدد کسے کہتے ہیں اس کی تعریف ہے اور اس کے بعد ہے خواتین پر تشدد کی تعریف یاد رکھئے کہ تشدد کے اندر دو چیزیں آتی ہیں ایک آتی ہے جسمانی قوت کا استعمال اور دوسرا آتا ہے جبر اسی کو مجبور کرنا نفسیاتی پریشر جسے آپ کہہ سکتے ہیں تو جب تشدد سے کیا مراد ہے کہ جسمانی قوت یا جبر کا ارادتا استعمال جو کیا جاتا ہے جان بوجھ کر سوچے سمجھے پلاننگ کے مطابق جو معاملات ہوتے ہیں ان کے بدلے میں زخم آ جائے موت واقع ہو جائے یا کسی کو تکلیف پہنچے یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو تو اس طرح کے تمام قسم کی جو جسمانی قوت یا جبر ہے وہ تشدد کے زمرے میں آتا ہے اور خواتین پر جو تشدد کیا جاتا ہے یہ سنفی تشدد کی ایک قسم اللہ نے جنس بنایا ہے انسان کو مرد اور عورت تو اسی تشدد میں سے ایک تشدد کی قسم کیا ہے کہ جو مرد اور عورت پر تشدد کرتے ہیں عورت پر تشدد کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے عورت جسمانی طور پر دماغی طور پر یا پھر اگر نصیاتی پریشر ہو ذہنی ٹینشن ہو تو اس سے سب سے زیادہ جو ڈیمیج اس کے ہوتی ہے وہ ہے کہ اس کے مچے پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے اس پر برا اثر پڑتا ہے تو یہ ہمارا ٹوپک آج کے ہمارے ایکسسائید میں موجود شورٹ کسٹن نمبر فور کا انصر ہے تو آج انشاءاللہ ہم اپنی ایکسسائید کے مشکل سوالات کہ جو چار سوالات آج تک ان چار لیسن کے اندر جو ہم نے ریڈ کر لی ہیں شورٹ کسٹن ان کو بھی آج انشاءاللہ ہم حل کریں گے تو اب ہم اپنے شورٹ کسٹن نمبر فور کی طرف آتے ہیں تشدد اور خواتین پر تشدد کی تعریف کریں عالمی ادارہ یہاں سے ہمارے شورٹ کسٹن نمبر فور کا انصر شروع ہے عالمی ادارہ صحت کے مطابق تشدد جسمانی قوت یا جبر کا وہ ارادتا استعمال ہے جس میں زخم موت نفسیاتی تکلیف یا کسی چیز سے محرومی ممکن ہو خواتین پر تشدد سنفی تشدد کی ایک قسم ہے جس کی بنا پر عورت کے جسمانی دماغی اور بچے پیدا کرنے کی صلاحیتوں پر بورا اثر پڑتا ہے یہاں تک شورٹ کسٹن نمبر فور کا انصر ہے اور صفحہ نمبر 101 پر اسی حصے کے بقیہ حصہ ہے اقوام متحدہ کے مطابق خواتین پر تشدد اور عالمی ادارہ صحت وہ اقوام متحدہ کے ادارے کی ہی ایک سمجھ لیں کہ اسی کا ایک حصہ ہے وہ بھی اس کی مطابق آپ نے تعریف پڑھی اوورال جو ہے وہ اسی تعریف کے حصہ ہے وہی تعریف جو پہلے بیان کی گئی کہ خواتین پر تشدد وہ عمل ہے جس میں جسمانی دماغی یا جنسی نقصانات شامل ہیں یہ تعریف بھی ہو سکتی لیکن یہ شورٹ ہے اس طرح یہ وہ پہلے تعریف جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے اس طرح عورت کو اس کی عوامی ازادی زندگی میں دھمکیاں میرز باتو اور جبر سے ازادی کی نعمت سے محروم کر دیا جاتا ہے اللہ نے مردو عورت کو ازاد پیدا کیا ہے اور جو عورت ہے بہت حصیت بیوی کے وہ اپنے شور کی تعبیدار ہے تو آج کے لئے ہمارے معاشرے کے اندر جو جوائنٹ فیملی کے سسٹم ہے اس کے طاعت شریعت کے اگینسٹ بہت سی چیزیں ہمارے اس معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں جن کا ادراک ہمیں کر کے ان سے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ عورت جو ہے اس کو جبر اور ظلم کی آڑ میں لاتے ہوئے اس کے اوپر اس کا یہ نہیں کہنے کہ بیجا جو استحصال ہے اسے بچا جا سکے بہت سے لوگ یہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں کہ تشدد خاندان یا گھر میں ناممکن ہے عالمی دارہ صحت کے آداد و شمار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں ہر تین میں سے ایک یا قریباً پہتیس فیصد خواتین وہ ہیں جن پر ان کے خاندان کے ہی کسی فرد یا کسی جاننے والے نے تشدد کیا ہوتا ہے یہ جیسا کہ میں نے بھی بترہا ہے کہ ایسا زیادہ تر اس وقت ہوتا ہے جوائنٹ فیملی کا جہاں سسٹم ہے تو شریعت میں بھی یہی ہے کہ جب بچے اور بچے کی شادی ہو جائے تو جبران ان کو اپنے ساتھ رکھنا اور شرحان اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے شریعت کے حکامات یہی ہیں کہ جیسے بچے کی شادی ہو تو وہ علیدہ سیبریٹ اپنی فیملی کو لے کر اپنی زندگی کو گزاریں تو علیدہ جو فیملی ہے ہاں اگر فائرنشلی طور پر بہت سے معاملات ہیں بہت سے مجبوریاں ہیں تو پھر ہمیں وہاں چاہیے کہ سروائیو کرنے کے لیے ہم دینی جو شریع احکامات ہیں ان کو فالو کریں ان کے مطابق ہم معامل پیرا ہوں تاکہ جو ہماری خواتین ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی تشدد نہ کیا جائے اچھا جی یہ آج ہمارا ٹوپک تھا جو شورٹ کسٹر نمبر فور کا انظر تھا موزید طلبہ اکرام اب ہم اپنی ایکسسائیت کی طرف آ جاتے ہیں صفحہ نمبر ایک سو چھے پر آپ کی باب نمبر چار کی ایکسسائیت موجود ہے اور اس کے چار جو پہلے سوالات ہیں وہاں پڑھ چکے ہیں پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں اس کا جواب کتاب جو صفحہ نمبر نائنٹی سیچ سے چھانوے نمبر پیج صفحہ جو اس پر اس کا جواب موجود ہے اور اسی صفحہ پر جو دوسرا سوال ہے آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کی روشنی میں خواتین کے حقوق بیان کریں یہ اس سوال کا جواب اسی صفحہ پر موجود ہے اور نمبر تین جو ہمارا سوال ہے وہ ہے تحریک پاکستان میں شامل خواتین میں سے تین خواتین کے نام لکھیں اس سوال کا جواب صفحہ نمبر ستانوے پر موجود ہے خواتین پر تشدگی تعریف کریں اس سوال کا جواب ہم نے ملاحظہ کیا پڑا اور جو صفحہ نمبر ایک سو پر موجود ہے اب آپ کی آسانی کے لئے یہ سوال اور جواب میں نے لکھ دی ہیں تاکہ آپ طلباء کرام ان سے مستفید ہو کر احسن امداد ان کو یاد کر سکیں سوال نمبر ایک ایک آیت کے روشنی میں خواتین کے حقوق بے شمار آیت اپنے پڑی ان میں سے ایک آیت آپ کے سامنے پیش ہے جو نیک کام کرے گا مرد ہو عورت ہو صاحب ایمان ہو تو ضرور بھی ضرور جنت کا داخل ہوگا اور ایک تل کے برابر بھی اس کے حقوق پی نہ کی جائے گی ایسے ایک اور حدیث کے مطالق جو سوال ہے اس میں آپ نے کہی حدیث پڑی ایک حدیث پیش خدمت ہے کہ تم میں سے کسی کے پاس تین لڑکیاں ہوں یا تین بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا تیسرے جو سوال ہے تحریک پاکستان میں شامل تین خواتین کے خواتین کے نام لکھے ہوئے آپ کوئی سی تین خواتین کے نام لکھ سکتے ہیں اس سوال کے جواب میں تو میں نے آپ کو یہ تین نام لکھ کر بتا دی ہیں بیگم مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ محترمہ فاطمہ جناب بیگم مولانا علیہ السلام تو یہ تین نام ہیں چوتھا جو سوال ہے ہمارا ہوا ہے خواتین پر تشجد کی تاریخ جو آج ہم نے ابھی پڑھا آج کے ہمارا ٹوپک بھی تھا تو اس سوال کا جواب آپ کے سامنے موجود ہے تو طلبہ یہ تھا آج آپ کا لیسن امید ہے انشاءاللہ آپ اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے آن لائن کلاسز سے مستفید ہوتے ہوئے آسن انداز میں اپنے کام کو آپ کریں گے تو آج آپ کی ڈائری یہ ہے کہ آپ نے یہ چار مختصر سوالات اچھے طریقے سے ان کو آپ نے یاد کرنا ہے فی امان اللہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ